اسلام علیکم میں آج آپ کو ایک ڈیڑھ سو وارٹ کے سولر سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک سولر پینل ہم نے پرچیز کیا ہے بی فیفٹی ٹو ٹریڈرز والوں کا ہے اور یہ ایک سو پیسٹھ وارٹ کا ہے یہ تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے خریدا تھا اور یہ مجھے سترہ ہزار روپے کا ملا تھا اس سولر پینل کی ایک ویڈیو میں آل ریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کو ہم نے سولر سٹینڈ پہ فیٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے وائر کے ساتھ یہ جو اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں ان کے نجے کنکریٹ کے بلاک ہیں یہ بنانے کے لیے اور اس کو فکس کرنے کے لیے بھی میں ایک ویڈیو آر ایڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میسیج ان بھائیوں کو ضرور تو وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سولر پینل سے جو دو وائرز آتی ہیں ایک پلاس اور ایک مائنس یہ آکے کنٹرولر میں لگ گئے ہیں اور یہ میرے پاس ایک پرانا کنٹرولر پڑا تھا یہ بیسیکلی پرانا دس امپیر کا کنٹرولر آتا تھا کسی دور میں تو وہ میرے پاس پڑا تھا میں نے وہی یوز کر لیا اس میں کنیکشن کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پلس اور مائنس لیفٹ سائیڈ پہ سولر پینل کے ہیں سینٹر میں پلس اور مائنس بیٹری کے ہیں اور انڈ والے رائٹ سائیڈ پہ پلس اور مائنس یہ لوڈ کے ہیں اس میں آپ کو سولر پینل کی وائرز الٹی نظر آ رہی ہیں گرم جو تار ہے پلس والی وہ ریڈ کلر کی بلیک والی جگہ پہ لگی گئی اور بلیک والی ریڈ پہ لگی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بندے نے انسٹال کیا تھا اس سے جو اوپر ایم سی فور کنیکٹرز ہیں وہ غلط کنیکٹ ہو گئے تھے اور پلس مائنس اس نے پھر الٹا لگا دیا یہ گیر الٹا نہیں ہے یہ اوپر سے کنیکشن الٹے ہونے کی وجہ سے نیچے سے اس نے الٹا لگایا یہ میں نے بیٹری ہارڈی پرچیز کی ہوئی تھی تقریباً چھ ماہ پہلے یہ دیسی ساختہ بیٹری ہے اور اس کی مزید انفرمیشن اس بیٹری کے متعلق جو دیسی ساختہ بیٹریوں ہوتی ہیں ٹرکوں والی بیٹریوں اور یہ لوکل بنائی جاتی ہیں مرمت شدہ بیٹریوں میں ان کو کہتے ہیں وہ الگ سے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاؤں گا یہ یہاں سے اس کا ڈکن اتار کے دوبارہ نئے سیل بنا کر وہ ان میں ڈالتے ہیں اور یہ تیار ہو جاتی ہے اس سیٹ اپ کے لیے ساٹھ امپیر کی بیٹری بھی کافی ہوتی ہے لیکن میرے پاس یہ آر ایڈی یہ تقریباً ایک سو دس یا ایک سو بیس امپیر کی بیٹری بنتی ہے جو میں نے لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ میرے پاس پہلے سے موجود تھی آپ اس میں بڑی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈکن کھول کے میں آپ کی اس کی چارجنگ چیک قرار ہوں دیکھیں ببلز نکل رہے ہیں پانی میں سے تضاب میں سے ببلز بن رہے ہیں اس کا مطلب چارجنگ اچھا طریقے سے ہو رہی ہے لیکن بوائل نہیں کر رہا کبھی کبھی ببل نکلتا ہے اچھا یہ بیٹری بڑی لگانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے ایک چارجنگ سائیکل ہوتا ہے اور ان بیٹریز کا تین سو ٹوٹل چارجنگ سائیکل ہوتے ہیں مکمل چارج کر کے مکمل ڈسچارج کرنے کو ایک لائف سائیکل ایک سائیکل کہتے ہیں اور تین سو سائیکل اب بیٹری کی لائف ہوتی ہے ان بیٹریز کی لیڈ ایسٹ بیٹریز کی بڑی بیٹری جب لگاتے ہیں تو وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہی یوز ہوتی ہے یعنی وہ پانچ دفعہ آپ یوز کریں گے تو ایک سائیکل بنے گا اس لئے بڑی بیٹری ہیں جو ہیں جب سیٹ اپ پہ لگائی جاتی ہیں تو ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے نسبتاً چھوٹی بیٹریوں کے یہ سوچ بورڈ ایک الگ سے سولر کا لگا دیا ہے ساتھ میں لیفٹ سائیڈ پہ سولر کا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بجلی کا ہے انڈر کرانڈ وائرنگ ہے اور یہ وائرز ہم نے نکالی ہیں اس سوچ بورڈ سے ایک لائٹ یہاں لگانی ہے اور ایک ہم نے بار بازار میں لگانی ہے لیکن وہ ابھی نہیں لگائی تو اندر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک لائٹ اور ایک پنکھا یہ ہم نے یہ ڈی سی لائٹ چلا دی ہے اور یہ ایسی ڈی سی فین ہے فائنیکس کمپنی کا مجھے فائنیکس استعمال کرتے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اور مجھے اس میں کوئی کمپلین نہیں آئی حالی میں ایک پنکھے میں سرکٹ کا ایشیو بنا ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں بنا میرے گھر میں پانچ پنکھے ایسی ڈی سی فائنیکس چال رہے ہیں خیر وہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے خرشید لے لیں تیمہور لے لیں جی ایف سی لے لیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس میں کوئی باؤنڈنگ نہیں سارے اچھی کمپنیوں کے پنکھے ہیں اس کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے اور ان کمپنیز کے پنکھے جو ہیں ان کی سپیڈ اچھی ہی ہوتی ہے اور بہت اچھا چلتے ہیں صرف اس میں جن لوگوں کو سپیڈ کا ایشیو آتا ہے وہ تار کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تار اچھی کوالٹی کی یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے پرپر والٹیج اور امپیر پنکھے تک نہیں پہنچ پاتے اور پنکھے کی سپیڈ سلو رہتی ہے اور اسی وجہ سے کچھ لوگ سولر سیٹ اپ کو اچھا نہیں سمجھتے ڈی سی سولر سیٹ اپ کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈی سی سولر میں سولر سسٹم میں پنکھوں کی سپیڈ ہوتی ہی کام ہے حالانکہ وہ پنکھوں کا فارٹ نہیں ہوتا زیادہ تر وہ تار کا فارٹ ہوتا ہے یہ ساتھ بجلی کا بورڈ ہے اور چھوٹے والا بورڈ جو ہے وہ سولر کا اس پہ ایک لائٹ اور ایک پنکھے کا ہی سوچ ہے اب اس کو ہم نے بجلی پہ آن کی ہے بجلی پہ بھی اس کا کنیکشن ہے اور سولر پہ بھی ہے یعنی دونوں طریقوں سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں اب اگر بجلی پہ چل رہا ہے اور اس کو سولر پہ آن کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے پرائمری جو اس کی ہے استعمال کرنے کا طریقہ وہ پرائمری بجلی کو یوز کرتا ہے اور سیکنڈری یہ سولر کو یوز کرتا ہے اگر ہم دونوں کو آن کر دیں گے تو اس صرف واپڈا استعمال کرے گا اور اگر واپڈا چلی جائے گی تو خود بخود سولر پہ کنویرٹ ہو جائے گا خیر وہ آپ کی اپنی مرضی آپ کی شوائس ہے آپ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اے سی ڈی سی فین کے لوڈ کے متعلق بھی میں نے ایک ویڈیو چینل پہ اپلوڈ کی آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اے سی ڈی سی پنکھیں بجلی پر چلانے سے بجلی کی بہت بچت ہوتی ہے اور آپ کے بیل میں نمائع کمی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو واپڈا پر بھی چلاتے ہیں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دونوں سوچ اگران ہو جائیں تو پنکھے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں سرکٹ میں یہ فنکشن موجود ہوتا ہے کہ اگر بجلی چلی جائے گی تو یہ اس کا سرکٹ بارہ وولٹ پر شفٹ ہو جائے گا اور اگر بارہ وولٹ سپلائی نہیں ہوگی تو یہ باندھ ہو جائے گا اور جب بجلی آئے گی تو یہ بارہ وولٹ پر چال بھی رہا ہوگا تو بجلی آنے پر سوچ آن ہے تو یہ آنٹومیٹک واپڈا پر شفٹ ہو جائے گا اس پنکھے کو بھی ہم نے اب چینج کرنا ہے لیکن ابھی تک چینج نہیں کیا اس کی جگہ پہ بھی ایک فائنیکس کا پنکھا لگائیں گے تو تاکہ اس کو بھی رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم استعمال کیا جا سکے ایک پنکھے کے لیے دیڑھ سو وارٹ کا سیٹ اپ کافی ہوتا ہے اور ایک سے دو لائٹیں اس پر آپ بوقت ضرورت چلا سکتے ہیں یہ سسٹم بغیر واپڈا کے چلتا ہے دن رات سولر کے ذریعے آپ اس سسٹم پہ ڈیڑھ سو وارٹ کے سسٹم پہ ایک پنکھا اور ایک سے دو لائٹیں بوقت ضرورت چلا سکتے ہیں چھوٹی فیملیز کے لیے جنہوں نے یو پی ایس لگوانا ہوتا ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ بجائے یو پی ایس لگوانے کے وہ ڈیڑھ سو وارٹ کا سیٹ اپ لگوال ہیں جس سے وہ چوبیس گھنٹے بغیر واپڈا کے دن رات سولر پر پنکھا چلا سکیں گے یہ اب تقریباً دس بج کر بیس منٹ کا ٹائم ہوا ہے پہلے میں نے آپ کو موبائل پہ دکھایا اور تیرہ شریعہ چار وولٹ پہ بیٹری چارج ہے تقریباً فل چارج ہونے والی ہے تو اس میں جو تار ہم نے استعمال کی ہے اس کے متعلق بھی بتانا ضروری ہے فور ایم ایم کا وائر میں نے استعمال کیا ہے سولر پینل سے کنٹرولر تک اور کنٹرولر سے آگے لوڈ تک اور جو کنٹرولر سے بیٹری تک تار ہے وہ میں نے چھ ایم ایم کی تار استعمال کی ہے مختلف شہروں میں اس کا تاروں کے مختلف ریٹ چال رہے ہوتے ہیں پیور کاپر میں ڈی سی وائر لیں اس سے آپ کو اچھے والٹیج اور اچھی ایفیشنسی ملے گی اور وہ دیر پا بھی ہوگی اور زیادہ عرصے تک آپ کا سولر سیٹ اپ کامیاب رہے گا اکثر دکاندار جو ہوتے ہیں وہ اچھی تار دینے کے بجائے ای سی وائر ہی آپ کو دے دیتے ہیں ای سی وائر بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں وہ لگتی ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈی سی وائر باریک باریک تاریں ہوتی لیکن وہ پیور ڈی سی وائر نہیں ہوتی جزاکاللہ